ابرار صاحب بڑی خبر ہے بہت چونکانے والی ہے کہ انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کی الیکٹورل پولٹک سے یا الیکٹورل سیاست سے یا الیکٹورل ذمہ داری سے آپ بری ہو رہے ہیں یہ بہت صدمہ دینے والی خبر ہے ایسے دن میں جب اسلامی سنٹر کو ایک بڑا صدمہ لگ چکا ہے اجوہات کیا ہیں کیا کارڑ ہیں احمد بھائی دیکھیں میں نے اپنے ضمیر کے آواز سنی اپنے دل کے آواز سنی اور میں نے انٹر ایسپیکشن کیا جو بیس سال میں ہوا جو بھی اچیومنٹ ہے میں تو اس کا کریڈ سراج بھائی کو دیتا ہوں اور جو بھی کمیہ رہی جو میمبرز کے ایکسپیکٹیشن تھے جو قوم کے ایکسپیکٹیشن تھے اس کے ذمہ داری مورالی میں ہنڈیٹ پرسنٹ لیتا ہوں اور انہی کو ٹوٹیلٹی کو کنسیڈر کر کے یہ میں نے فیصلہ لیا ہے اور یہ فیصلہ ایک دو دن میں نہیں لیا میں اندر سے نادیم ہوتا تھا شرمندہ ہوتا تھا کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے اس پہ ہم نہیں خریوتا رہے ہیں اور جو ہم لوگ کنٹیوٹ کر سکتے تھے نہیں کیا ہے میں دوبارہ سے آپ کی چینل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بیس سال میں جو بھی اچیومنٹ ہوا ہے جو بھی ہوا ہے کریڈٹ گوز ٹو سراج بھائی وہ ہمارے بڑے بھائی کل تھے آج ہیں کل بھی رہیں گے اور جو بھی کام نہیں ہوا ہے اس کو ذمہ داری اور مورالی میں لیتا ہوں اور اس کو کنسیڈر کر کے یہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب الکٹورل پولیٹک سے دور ہو گیا نمبر ون نمبر ٹو جن ممران نے مجھے تینوں الیکشنس میں اوٹ دیا میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور معافی چاہتا ہوں جل سے معافی چاہتا ہوں اور زندگی بھار میں ان سے معذرت چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے کچھ سوچ کر کے دیا تھا تو اس معاف دنڈ میں میں میرا یہ اسسمنٹ ہے میں کھرہ نہیں اتھ رہا ہوں تو میں کس مو سے من سے دوبارہ سے اوٹ مانگوں گا اس لیے میں نے یہ فیصلہ لیا ہے لیکن میں اتنا شور کرتا ہوں کہ جو کچھ میں میں ابھی کر سکتا ہوں میمبرز کے لیے قوم کے لیے دیش کے لیے وہ میں کرتا رہوں گا نمبر ون نمبر ٹو اللہ نے مجھے بہت عزت دی اب سیکرٹی ٹو گورنمنٹ آف انڈیا لاس پوسٹ ہے وہاں سے میں ریٹائر ہوا ہوں پرنسپل سی سی تھا میں تو اللہ نے اتنا دیا ہے گھر میں اور آفیشل اس میں کہ میں اللہ کا کتنا بھی شکر ادا کروں کروڑا شکر ادا کروں شکریہ اللہ کا نہیں کر سکتا ہوں میں دوبارہ سے اپنے ویل ویشنرز کا سپورٹرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں ایک آخری چیز عبرار صاحب آپ نے بڑا دل دکھایا ہے بہت بڑی بات ہے میں کہہ رہا ہوں یہ سنتوں کی بات ہے یہ فقیروں کی بات ہے جن کو دنیا سے مطلب نہیں ہوتا ہے اور آپ نے تو پوری گلیمر لائف گزاری ہے پوری زندگی آپ نے دیش کی سیوا کی ہے راشت کیلئے کام کیا دنیا میں دیش کا نام اچھا کیا ہے آج آپ اس کے باوجود اختلاف رہے سراث صاحب سے الگ ہوئے آپ کا یہ دلیل ہے کہ آپ کانسٹیٹوشن بچانے کیلئے الگ ہوئے اس کے باوجود آپ سراث صاحب کی عزت سراث صاحب کا سمان سراث صاحب ہمارے چھوٹے بھائی عبرار صاحب کی میں عزت کرتا ہوں میں پیار کرتا ہوں عبرار سے عبرار میرے چھوٹے بھائی ہیں جیسے کہیں گے ویسے کریں گے ہم لوگ مل کے کریں گے آپ نے بہت بڑا دل دکھایا ہے بہت بڑا سندیش دینے کی کوشش کی ہے یہ دیکھئے میری سوچ ہے جو میں نے ابھی بولا اور یہ سوچ ان کی ہے میرے خال میں سراج بھائی بہت ہی بہت ہی بہت ہی ڈیسنٹ ہے لیکن مجھے نہیں کہنا چاہئے کیونکہ میں تو اب سہلگ ہو گیا ہوں میں نے اکیلے میں بھی ان سے کہا کہ آپ جن لوگ اسے گھرے ہوئے ہیں وہ آپ کو مسیلیٹ کر رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں اور میں نے ان سے اکیلے میں بھی کہا اور جوائنٹ میٹنگ جو تھی board of trustees or executive اس میں پندرہ کے پندرہ لوگ موجود تھے اس میں میں نے کہا کہ سراج بھائی آپ کو ہی لوگ گمراہ کر رہے ہیں مسیلیٹ کر رہے ہیں اور آپ کو اندھے کوئے کی طرف لیے جا رہے ہیں مجھے افسوس ہے یہ الفاظ لیکن میں recorded ہے یہ تو اب میرا یہ کہنا چاہیے کہ اسٹینڈ ہے اور ادھر سے جو کہہ رہے کچھ نہیں آئی یہ ان کا اپنا اسٹینڈ ہے تو بہت شکریہ یہ تھے عبرار صاحب بہت بھاؤک ہو گئے ہیں جذباتی ہو گئے ہیں دو باتیں ہیں دوستو کہ باڑھیں پتر پتا کے دھر میں کھیتی اپ جائے اپنے کر میں اگر بیٹا اتنا عظیم ہے اتنا ہمبل ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے سیکریٹری کے پوسٹ سے ریٹائر ہوا ہے تو اس کے ماں باپ کتنے عظیم رہے ہوں گے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے عربی کا ایک جملہ ہے ایک شعر ہے ایسا کون ہے جس نے صرف خوبیاں ہی خوبیاں ہوں اور ایسا کون ہے جس میں صرف خامیاں ہی خامیاں ہوں مطلب صاف ہے کہ انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے لیکن بڑے وہ ہوتے ہیں جو علا ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ ابراہ صاحب نے علا ظرفی کا ثبوت دیا ہے ذمہ داری کامیابی کی ذمہ داری سارا کریڈٹ کامیابی کا پچھلے بیس سالوں کا سراہ صاحب کو دیا ہے جبکہ سراہ صاحب سے انڈیا اسلامی کلچر سنٹر میں یہ سینئر ہیں اس کے باوجود بڑے بھائی مان رہے ہیں یہ وہ ابراہ صاحب ہیں جن کے گھر سے چٹائی آئی اور اس کے بعد فاتحہ ہوا تب اسلامی سنٹر کی بنیاد کھو دی گئی تب تاسیس رکھی گئی یہ وہ ابراہ صاحب ہیں جنہوں نے دیش میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو روزگار سے جوڑا یہ وہ ابراہ صاحب ہیں جو ہمیشہ سرکار کی اور نوکر شاہوں کی پہلی پسند اس لیے بنے رہے کیونکہ وہ ہمیشہ ان کا مان سممان کرتے تھے یہ وہ ابراہ صاحب ہیں جنہوں نے ہمیشہ لوگوں کی عزت کی آج بھی اگر آپ ان سے ملیں گے میں ہمیشہ کہتا ہوں انسان میں خامیہ ہیں لیکن یہ اپنے چھوٹوں سے اگر جھک کے ملتے ہیں تو آپ سوچئے کہ ان کی اولاد کیسی ہوگی ان کا گھرانا کیسا ہوگا ان کے مواب کیسے رہوں گے لیکن آج ابراہ صاحب نے بڑا دل دکھایا ہے استیفہ دے دیا ہے تمام ذمہ داریوں سے ابراہ صاحب اب آگے نہیں جڑے رہیں گے ان کا صاف کہنا ہے لیکن ابراہ صاحب نے اپنے دل کی آواز سنی ہے ضمیر کی آواز سنی ہے اور استیفہ دے دیا ہے آپ ابراہ صاحب کو دعائیں دیجئے دعاؤں سے نمازی ہے بس میں یہی کہوں گا کیونکہ ابراہ بھائی ایسے لوگ سالوں میں نہیں بلکہ صدیوں میں اس لیے پیدا ہوتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں لوگ کہیں گے آپ بٹرینگ کر رہے ہیں لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ آدمی یہ انسان وہ ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا سے سیکریٹی سے ریٹائر ہوا اس کے بعد کہتا ہے کہ بھائی صاحب مجھ سے گلتی ہو گئی اپنے چھوٹوں سے کہتا ہے مجھے ماف کر دیجئے کون ہے اس گردار کا ڈھونٹ کر کے لے کے آئیے میں اس کی لیے بھی یہ سارے الفاظ کہوں گا جھوٹ سے دور خبروں سے بھرپور آپ دیکھ رہے ہیں مطلب سمچار میں ہوں محمد احمد ہمارے ساتھ انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کے سیکریٹری اور لگ بھگ چالیس سال سے سنٹر کی بنیادوں سے جڑے رہے سنٹر کی بنیادوں کی کھدائی کے پہلے دن سے انڈیا اسلامی کلچر سے جڑے رہے عبرار صاحب موجود ہیں عبرار صاحب کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے دیش ہی نہیں دنیا میں ان کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بھارت سرکار نے دیش کی سیوا کرنے کے لیے ان کو ایسے ایسے مواقع دیے جو شاید کم لوگوں کو ملتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال نرگی سے اپنی بینودی پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی دور پیدا آج عبرار صاحب سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے عبرار صاحب خبر یہ آ رہی ہے کہ آپ انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کے پریسیڈنٹ کے جو دعویدار تھے سب سے بڑے دعویدار تھے جو بیوٹیز کا گروپ تھا لیکن اب آپ اپنے آپ کو پیچھے کھینچ رہے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے بلکل احمد بھائی میرا یہ بہت ہی ویل کنسیڈرڈ ڈیسین ہے اور جب یہ کنٹروورسی اٹھی تب ہی میں نے تیکل دیا تھا کہ میں اس سے دور ہو جاؤں گا کیونکہ میں آج سے نہیں جب یہ کنسیپٹ آیا انڈیا اسلامی کلچر سنٹر کے زمین ہو اس وقت تو نام نہیں تھا جب ہم لوگ علی گھر سے پڑھنے آتے تھے سیوی سیویس کا ایکزام دینے اور دوسرے سٹیڈ کے لوگ آتے تھے تو مرہوم آریف چودی صاحب کے گھر میں رکھتے تھے ہم لوگ پلبنگش میں تو یہ آیا کہ زمین ہونا چاہیے کوئی رکنے کی جگہ ہونا چاہیے کیونکہ مجھے خوب یاد ہے سیونٹی سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن کی قریب مرہوم آریف چودی صاحب کے گھر میں ہم لوگ رکھتے تھے بھاوی کھانا بناتی تھی تو اس وقت میں نے فیصلہ کیا کہ دیکھئے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے مرہوم چودی صاحب سے آریف صاحب سے تب بھی اتنے انٹریس لے رہے ہیں تو مجھے اتنی محنت کرنی چاہیے کہ میں یو پی ایسی میں آ جاؤ تو ان کی روح کو اور ان کو خوشی ہوگی جب وہ آتے ہیں اسی جذبے کی طریقہ ہم لوگ بہت لوگ میرے خیال میں اٹی میں قریب تیس پیتیس لوگ ہم لوگ یو پی ایسی کو کالیفائی کیا تھا تو جو یہ کنسپٹ یہاں سے ہے تو ہم اس بیلڈنگ کے جو زمین ریلوٹ ہوتے ہیں اس کے پہلے سے ہم جڑے ہوئے ہیں تو یہ جو آپ نے یہ فیصلہ لیا اس کے پیچھے کا کارل کیا ہے کیونکہ ایک وقتی جو اس کی جڑوں سے جڑا رہا ہو جس کے گھر سے چٹائی آئی ہو فاتحہ کے لیے جس کے گھر سے قدال آئی ہو کھودنے کے لیے مطلب جو آدمی اس کی جڑوں سے جڑا رہا اور تمام لاکشنوں کے باوجود اس نے اپنے مفاد کو پیچھے رکھے سنٹر کے مفاد کو آگے رکھنے کی کوشش کی اور پھر اس کی طرف سے یہ بیان آیا کہ ہمارا ہمارا صریف یہ کوشش ہے کہ ایم او اے بچے عبدالحمید صاحب کی روح کو سلامتی پہنچے حکیم مولانا مفتی عطیق عقرہمان عثمانی صاحب کی روح کو تھندک پہنچے تو کیا وجہ رہی کہ عبراد صاحب نے آپ نے اتنا بڑا فیصلہ لیا جب آنے والے دنوں میں آپ کو صدر کے طور پر دیکھ رہے تھے دیکھئے یہ آج کی بات نہیں ہے جب دو ہزار چار میں پہلا الیکشن ہو رہا تھا اور سراج بھائی لڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا الیکشن لڑ لے جائیے تو میں نے ان سے کہا تھا میری پوسٹنگ کمیشنر اجمیر ہو گئی ہے اور میں ٹائم نہیں دے پاؤں گا تو پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کیا تھا تو میں الیکشن نہیں لڑا تھا تو میرا کبھی پرسنل محو نہیں رہا ہے صرف اٹیسمنٹ رہا ہے اموشنل اٹیسمنٹ وہ آج بھی ہے اس کے بعد میں جڑا رہا کل بھی میں جڑا رہوں گا لیکن اسے میرے اوپر لانگ چنی یہ تھا کہ میں سیکریٹی بننے کے لیے نموز بللہ یا پریزیڈن بننے کے لیے میں نے کوشش کی یا پلاننگ کی وہ بالکل سرا سر غلط ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے اور نمبر ون نمبر ٹو جو بیس سال میں ہوا یا نہیں ہوا جو نہیں ہوا ہم اس کے ذمہ داری لیتے ہیں اور مولا ریسپونسیبیلٹی میں لیتا ہوں کہ جو توقع تھی قوم کو ممبر کو اس پہ ہم لوگ کھرے نہیں اترے ہیں کم سے کم میں نہیں اترہا ہوں تو مجھے کبھی کبھی خود بھی آٹھ میں گلانی ہوتی ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن تھا اس سینٹر سے اور کن تفانوں سے ہم اس کو نکال کے لائے تھے وہ مقصد مجھے ایسا لگتا ہے پورا نہیں ہوا ہے تو جب بھی میرے میں انتر آتما کی آواز سنتا ہوں کہ مجھے اس سے الگ ہو جانا چاہیے ہم لوگ جو مقصد کے لیے جو ایم او ایو اوبجیکٹیو ہیں اس کو ہم نہیں پورا کر پائے تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس نتیجے پہنچا کہ میں اس سے الگ ہو جاتا ہوں فیزیکلی لیکن جب بھی ضرورت ہوگی سینٹر کو یہاں کے نئے ٹیم کو تو ہم ہمیشہ حاضر رہے اور حاضر رہیں گے اپنا صرف ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ آپ اس کی جڑوں سے جڑے رہے ہیں بیچ میں ہم کو جہاں تک اس فارمیشن ہے کہ سینٹر کی زمین پر دو بار خطرات کے بادر بھی مڑ رہا ہے جب یہ نہیں بننا تھا ایک بار کسی انجیو کوئلٹمنٹ کی بات آئی اور ایک بار یہ بھی خبر ہے کہ کچھ لوگوں نے حکیم صاحب کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جب انہوں نے پیسہ دے دیا کہ یہ زمین ہمدرد کی ہے لیکن حکیم صاحب اڈگ رہے کہ نہیں یہ زمین ملت کی ہے سماش کی ہے ان دونوں معاملوں میں آپ کا سننے میں آ رہا ہے کہ بڑا رول تھا اس کی کیا حصص چاہیے نہیں تھانکی ویری مچ ہمیں تو پورا یاد ہے ایک بار نرسنبہ راو جی پرائم انسٹر تھے ان کا ہم بیٹا مجھے خیر نام نہیں لینا چاہیے تو کوئی بیمن انجیو تھی جس کو پیوں سے چٹھی لکھ کے آگے تھی کہ یہ زمین میں کچھ کام نہیں ہو رہا ہے تو یہ لوٹ اس انجیو کو دے دیا جائے تو مجھے جب مال ہوا تو پھر میں منسٹری آف اربنڈ ڈبلومنٹ گیا اور وہ میرے دوست تھے وہ فائل میں اٹھا کے لیا ہے تھا کہ میں دے دوں گا انڈر سیکیٹری تھا اس نے کہا ابرار بھائی یہ فائل دے دیجئے میں نے کہا ہم لوگ بات کر لیں گے تم چنتہ منت کرو تو وہ تو بالکل اگر وہ فائل میں نہیں لاتا تو وہ زمین شاید دوسری کو لوٹ ہو جاتی اور دوسرا ہمیں خوب یاد ہے کہ ایک یہ جی ام ہو رہے تھے اس میں صدارت کر رہے تھے حکیم صاحب مرہوم عارف صاحب بھی تھے سب لوگ تھے تو ان کو یہ غلط فہمی ان کے دماغ میں ڈال دیا یا برگلا دیا گیا کسی نے کہ یہ زمین سوسائیٹی کے نہیں بلکہ ہمدرد گروپ کی ہے تو خیر ہم لوگوں نے کیا اس میں تھوڑی ناراض گئے لیکن حکیم صاحب بہت بڑے دل کے تھے تو پھر ہم لوگ میں سراج اسے صاحب جب سونٹی نائن بیچ گئے ہیں آئی ایس کے آئی ایم این اے چودی صاحب اور شاید مصرد صاحب بھی جو مرہوم ہیں ہم لوگ ہمدرد گئے سید حامد صاحب کو بھی ہم لوگوں نے لے لیا اور پھر ہم لوگوں نے بتایا کہ حکیم صاحب آپ کو میرے خیال میں لوگ غلط بریف کر رہے ہیں یہ زمین گورنمنٹ آف انڈیا کی ہے اور ہمدرد کی نہیں ہے کیونکہ کسی نے بریف کر دیا تھا کہ یہ زمین ہمدرد کی ہے تو اس میں ہم ہمدرد ریسرس سینٹر کھول دیتے ہیں میں ان سجن کا نام نہیں لوں گا سب کو معلوم ہے تو لیکن حکیم صاحب اتنے بڑے دل کے تھے اتنا وزنری تھے وہ ترن سمجھ گیا کہ یہ زمین ہمدرد کی نہیں انہوں نے کہا میں نے پہلے بھی کنٹیویشن دیا تھا ابھی بھی دوں گا اور وہ فوراں مان گیا تھے تب یہ دو جو ہچکولے تھے سمندری اس سے تو میں نے اس کی حفاظت کی تھی اور اس میں مجھے خوشی ہوتی ہے انہی ہچکولوں کے جو فیوچر کے ہچکولوں کے ان کے جو میں ویزولائز کر سکتا ہوں کہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو فیوچر میں ہچکول ہے ان سے بھی اللہ تعالی سینٹر کی حفاظت کریں اور سب چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب زیادہ کنٹیبیوٹ نہیں کر پاؤں گا اور لوگ بہت اچھے لوگوں کے نام آ رہے ہیں تو وہ لوگ آئے اپنا کام کریں میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا نظر آنگا ابراہ صاحب آپ کے اندر دو خوبیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جو میں نے پرسنلی آفزر پیا ہے کم لوگوں میں یہ ملتی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جلدی سے جلدی اپنی گلتی کو ریلائز کر لیتے ہیں بھائی میں معافی چاہتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی یہ سنتوں کی صوفیوں کی صفات ہیں یہ ابرار صاحب میں کیسے آئی دوسری چیز کل آپ نے ایک انڈیکیشن دیا تھا جہاں ہم لوگ موسیٰ رضا صاحب کے لئے دعا کر رہے تھے تو آپ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب یہ بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ جلدی سے جلدی مجھے سنتر سے نجات دے دے تو کل کہیں نہ کہیں آپ انڈیکیشن دو دیا تھا میں نے آپ کو کل دیا تھا لیکن جو ہمارا کور گروپ تو انہیں معلوم ہیں ہم ڈے ون سے جس دن سے یہ نو مہیں کو ہم نے چٹھی لگی تھی کہ ہم نے ایم او کو بچانے کے لیے چٹھی لگی تھی ہم سراج بھائی کے خلاف نہ کل تھے نہ آج ہیں نہ کل رہیں گے ہم ان کی برابر عزت کرتے تھے کر رہیں گے کرتے رہیں گے صرف ایک وہ سولن اسٹینڈ تھا کہ جو ایم او یہ ہے اس کو آنر کیا جائے تو اسی کو لائن کو لے کر کہ اب وہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقصد پورا ہو گیا ہے اس میں نہ کسی کی ہار ہے نہ کسی کی جیت ہے اور سنٹرہ کا نقصان ہوا ہے اسے بھی ہم ریلیز کر رہے ہیں اور فردر جو نقصان ہو اس سے بچانے کے لیے کوئی کنٹورسی نہ ہو میں یہ سوچتا ہوں کہ شاید میں الگ ہو جاؤں گا بہت سے اچھے چہرے ہیں وہ لوگ آئیں گے کام کریں گے تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا لیکن حقیقت یہ ہے جو ہمارے بتایا نہیں تھا آپ نے تو دعا کروائی تھی ہم نے دعا کرائی تھی کیونکہ میرا یہ فیصلہ چھمینے پہلے ہو گیا تھا جس وقت یہ کنٹورسی شروع ہوئی تھی کہ میں اب فردر الیکشن میں نہیں سلوں گا اور کسی بھی نہیں پریزیڈنٹ وائس پرنٹس کی تو بات چھوڑی ہے میں نہ بیوٹی کا نہ ایکزیگوٹیو کا میں الیکشن بلکل نہیں لگوں گا لیکن میں خدمات دیتا رہا ہوں گا اپنی لیکن آپ اپنے چاہنے والوں کو کیسے منائیں گے چونکہ ہمارے پاس جو خبر یہ ہے کہ پچھلے چنو میں تین سو سات اوٹ ایسے تھے جو سراز صاحب کو تو پڑے جمشیر صاحب کو تو پڑے باقی لوگوں کو پڑے لیکن ابراد صاحب کمر صاحب اور شمیم کو نہیں پڑے اس کے باوجود ہے اس کا مطلب آپ کے پاس ویل سٹنگ تو تھی تب ہی تو آپ لوگ جنہو جیت کے آئے وہ نہ نجی سکتے تھے تو یہ ان لوگوں کو کیسے آپ منائیں گے دیکھیں میں آج آپ کے چینل کے مہادے ہم سے ان کا بہت بہت شکریہ عدا کرتا ہوں ابھی میرے ویل ویشتر کہتے ہیں کہ نہیں آپ الیکشن لڑیے میں ان کا احسان مند ہوں اور اللہ کا شکرہ رازہ ہی کر سکتا ہوں یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہمارے اور سراج بھائی قریب قریب برابر ہوتے ہیں اور جو تین سو باسٹھ اوٹ جو بیلٹ والے ہمیں نہیں کہنا چاہیے ہمیں نہیں ملے جو حقیقت ہے تو ہم سراج بھائی سے بھی تین چار سو چار سو اوٹ قریب آگے ہوتے ہیں لیکن یہ تو خیر الیکشن کی بات ہے یہ وصولا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ جو چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں وہ میرا ضمیر گوارہ نہیں کر رہا میرا دل گوارہ نہیں کر رہا اور میں سوفیزم کی طرف میرا جھکا ہو جو آپ نے کیا تھا تو سوفیزم میں اور اس میں وہ دنیا داری میں کی امید نہیں کرتا ہے کوئی سادھو تو آپ کو نہیں مل گیا تلسی کا کی یہ گھڑی آدھی گھڑی آدھی کی پنیاد تلسی سنگت سادھو کی کاتے کوٹی اپراد تو آپ مطلب کسی فقیر کے اس میں آگے کہ بھائی دنیا چھوڑو اب اللہ کی بات کرو نہ ایسا کچھ نہیں میری فلوسفی میں بیسیکلی میٹریلسٹک ورڈ سے دور رہتا ہوں اور مجلسہ آپ جانتے ہیں میں سرکاری نوکری میں تھا یوپیسی جو ہائی ایسٹ اگزام ہوتا ہے اور سیکریٹی گورنمنٹ آف انڈیا ریٹائر ہوا میں اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا ہوں نہیں یہ سچ ہے کہ اللہ نے جتنا آپ کو نوازہ ایسی ذمہ داری کم سے کم بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے لیکن ایک آخری سوال آپ یہ بتائیں کہ کیسے آپ ان لوگوں کو منائیں گے آپ کہیں آپ کا ضمیر علاو نہیں کر رہا ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑا فیصلہ ہے براد صاحب اس پہ سوال بھی اٹھیں گے اور لوگ آپ کی قربانیوں کو اپریشیئٹ بھی کریں گے آپ کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں چاہے وہ آحمد رضا ہوں شمیم صاحب ہوں چاہے وہ آپ سکس بیوٹی میں جمسے صاحب تھے قمر آحمد صاحب تھے تو ان لوگوں کو بھی دھچکا لگے گا میرے بھائی میرے بڑے بھائی ہیں ان کی سب کی میں نے اجازت لے لیا یہ کنسٹ لے لیا ہے اور یہ آج اچانک فیصلہ نہیں ہے یہ میرے خیال میں چھے مہینے سے ایسا چلنا تھا کہ ہم نہیں لڑیں گے کہ کبھی لڑنا ہے کبھی نہیں لڑنا ہے لیکن انڈکیشن نہیں دیتا تھا کہ جب اپروپریٹ ٹائم آگے تا ہم یہ ڈیکلئر کریں گے نمبر ون نمبر ٹو جو ہمیں لوگوں نے اوٹ دیا میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں ان سے بس میں دوبارہ سے ان سے میں معافی مانگ سکتا ہوں آج آپ نے سنٹر کو دوسرا صدمہ دیا ہے آج سنٹر کے لئے ڈبل صدمے کا دین ہے ایک صدمہ وہ جو موسیٰ رضا صاحب چلے گئے دوسرا صدمہ وہ کی جو آدمی بنیاد کھوڑتے وقت کھڑا رہا اب وہ بھی اپنے آپ کو پیچھے کھینچ رہا ہے تو نہ تو وہ جڑے رہیں نہ وہ شاخیں رہیں اب تو صرف پتے ہی پتے بچے ہیں یہ بلکل حقیقت ہے لیکن اگر کسی چیز سے آپ کو mental peace اور ذہنی سکون نہ ملے اور آپ کے صحت پر ایسا ڈالے تو اس سے بہتر ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں جو سنٹر میں لوگ آئیں گے اچھا چلائیں گے جو آج یہ موسیٰ رضا صدمہ ہے بہت بڑا ہے میں نے بھی سوچا کہ آج علاج کرتا ہوں میں تو اسی صدمے میں میں مرج ہو جاؤں گے تو صدمہ میرا کم ہو جائے گا اور میں یاد رکھوں گا کہ بھائی 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 ان کی کہ ان کا بھی بڑا contribution ہے اگر موسیٰ رضا صاحب نہیں ہوتے تو یہ سنٹر نہیں بنتا اس کے بعد سراج بھائی نے باگ ڈور سمالی انہوں نے بہت کام کیا ماشاءاللہ لیکن جو اور ویزنری لوگ ہیں اور جو اچھا کر سکتے وہ لوگ آئیں کام کریں ماشاءاللہ کیونکہ اب حالات بدل گئے ہیں ڈیجرل جوانہ ہے بہت سے لوگ اچھے لوگ ہیں وہ کام کریں گے انشاءاللہ آپ نے تو بڑا دل دکھا دیا کہ جو لیکن سراج صاحب کی طرف سے کبھی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ جو کمیاں ہوئیں اس کے لیے بھی میں ذمہ دار ہوں جو اچھائیاں ہوئیں اس کے لیے بھی میں ذمہ دار ہوں اکیلا مطلب جتنے بھی بارہ تیرہ چودہ لوگ کے گروہ تو صرف اکیلے ابراد صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے تو آپ تو سرخ رو ہوگے واقعی ساتھیوں کا کیا ہوگا جو لوگ حساب مانگ رہے ہیں بھی اس سال کا دیکھیں یہ تو میرا ذاتی فیصلہ ہے اور چھے ہو بیوٹی کو معلوم ہے اور میں نے سراج بھائی سے بھی ارض کیا اکیلے میں کلیکٹیب لی بھی جب سب لوگ تھے جوائنڈ میٹنگ میں میں نے کہا تھا کہ اگر ہم لوگ پر فارم نہیں کر پا رہے ہیں جسے ایک سیکشن سے آواز اٹھتی ہے تو ہم کے پندروں پندروں کو نہیں لڑنا چاہیے لیکن میں یہ تھوپ نہیں سکتا ہوں کیونکہ پندروں کا فیصلہ ہوگا لیکن میں اپنے آپ کے لیے final authority میں نے اپنا فیصلہ کر لیا وہ اپنا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اور issue based ان کو support رہے گا بہت شکریہ